موسیقی خوفناک کہانیوں کے موزز ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے ہر روز کی طرح آج آپ لوگوں کے لیے بہت جرونی کہانییں لائیں ہوجینے آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی عاصم شیئر کر رہے ہیں ڈی جی خان سے عاصم کہتے ہیں آج سے تقریباً بارہ سال پرانی بات ہے سردیوں کا موسم تھا بڑی سکس سردیوں کی راتیں تھیں میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا میں ایک پرائیوٹ سکول میں شام کے ٹائم ٹوشن دیا کرتا تھا وہاں پر ایک اکیڈمی بھی تھی دن کے ٹائم سکول ہوتا تھا اور ایمننگ میں اکیڈمی تھی تو جس طرح سے پڑھاتے پڑھاتے اکثر میت کی کلاس لیتے لیتے مجھے بہت لیٹ ہو جاتا تھا کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ اینڈ میں بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے تو نو دس بچ ج آیا کرتے تھے وہاں سے جب میں نکلا تو مجھے بڑی سکتھنڈ لگ رہی تھی میں نے سوچا چلو جا کر چائے پیتے ہیں میں وہاں پر ہی ایک شہر میں اس راستے میں ایک ہوتل آتا تھا وہاں پر رکا وہاں سے میں نے چائے لی چائے پی کر اب میں نے سوچا میں گھر جاتا ہوں جو ہی میں اپنے گھر کے طرف بڑھنے لگا ہم لوگوں کا جو گھر تھا میرے اس اکیڈمی سے کافی زیادہ دور تھا آتے آتے وہاں پر بیٹھتے ایک دو دوست مل کے باتیں کرتے کرتے ساڑھے گیارہ پونے بارہ بچ گئے ابھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا جو ہی میں واپس آنے لگا تو ہم لوگوں کا محلہ شروع ہونے سے پہلے ایک گلی آتی تھی وہ گلی بلکل ویران اور سنسان رہتی تھی اس گلی میں بہت کم میں نے لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا تھا دن کے ٹائم بھی اکثر میں یہ چیز نوٹس کیا کرتا تھا تو بتا نہیں اس گلی میں ایسا کیا ہے بلکل بھی ہم طرف نہیں ہوتی اس گلی کے کونے پر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو قریباً چار ایک سال کا بچہ ہوگا اس کے اوپر ایک کالے رنگ کا کتہ جیسے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بچہ دیوار کے ساتھ کھڑا اس کتے کو دیکھ رہا ہے وہ جو کتہ ہے اس کے اوپر بھونک رہا ہے میں نے مجھے یہ ڈر تھا یہ کتہ کہیں اس بچے کو نقصان نہ دے دے جیسی میں نے ہارن بجائے وقت کتے کی طرف موٹسائکل تیزے سے لے کر آیا ہے اتنے وہ جو بچہ تھا وہ جیسی اس بچے نے دیکھا مجھے دیکھا تو وہ بچہ اس گلی کے اندر ٹرن ہو گیا وہ جو دیران سنسانسی گلی تھی اس گلی کے اندر وہ بچہ جا کے جس طرح سے اس بچے کی بہت زیادہ ڈرانی رونی کی آوازیں گوشنے لگ گئیں میں بہت زیادہ خوف ستا ہو گیا کہ یہ کیا منظر ہے بچہ اتنے بیہانک انداز میں کیوں رو رہا ہے مجھے اس بچے کی مدد کرنی چاہیے جو ہی میں اس گلی میں گیا گلی بلکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی ایسے لکھ رہا تھا یہاں پر جتنے بھی مکان ہیں وہ خالی ہیں موٹوسائکل کی روشنی میں میں نے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے وہ بچہ ایک خالی مکان کے آگے کھڑا ہو کر دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا تھا میں نے اس بچے کو آواز دی کہ بیٹا ہوں میں تمہاری مدد کرتا ہوں تمہارا کون سا گھر ہے اس گلی میں تو ساری گھر بند ہے وہ بچہ بھی بھی میسے ہی آواز سے نکال رہا تھا ایسے ہی بولتے بولتے اس کی آواز بہت بہت بہانک ہونے لگتی اس بچے کی آواز جیسے بہت بھاری ہونے لگتی بقائدہ اس بچے کی آواز جیسے کسی مرد کی آواز میں تبدیل ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بھی بھڑنے لگ گیا یہ ماجرہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ بلکہ ایک نوجوان لڑکے کے قد کاٹ کا بن گیا اور اس بند مکان کے اندر پتہ نہیں وہ کیسے اس مکان کے اندر داخل ہو گیا اس مکان کے پر ایک پرانا زنگالو تالہ لگاوا تھا میں اتنا خوف صدا ہوا اتنا شدید ڈرہا کہ میں نے اسی ٹائم اپنا موٹ سائیکل ٹرن کیا بینا پیچھے دیکھے میں اپنے گھر واپس آیا اپنے گھر کی گلی میں داخل ہو کر جلدی سے میں نے گھر کا دروازہ کھولا میرے پاس بیک چاپی ہوتی تھی دروازہ کھول کر جو ہی میں گھر میں گیا تو میں بہت زیادہ خوف صدا تھا پسینے سے شرابور تھا اور تھر تھر کام رہا تھا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے کیا منظر دیکھا میں نے امی کو آواز دیا امی آئی امی نے مجھے کھانا دیا امی مجھے پوچھنے لگی کہ تم بڑے پریشان لگ رہے ہو کیا بات ہے میں نے امی سے کہا کہ امی میں نے بھی کسی غیر مرے مخلوق کسی جن کو دیکھا امی کو لگا کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں مزاک کر رہا ہوں میں نے امی کو کہا میرا یقین جانے میں نے بھی تھوڑی در پہلے ایک غیر مرے مخلوق ایک جن کو دیکھا ہے بقاعدہ طور پر اس گھر میں ہم لوگوں کے محلہ شروع ہونے سے پہلے جو ایک سنسان سی گلی ہے وہاں پر میں نے ایک بچے کے روپ میں پہلے سو دیکھا اور پھر ایک نوجوان ہٹکے کہ امی بہت ڈر گئی اور یہ کہنے لگی کہ اتنی رات کو دوبارہ اس گلی کی طرف مجھ جانا چاہے تم جو بھی منصر دیکھو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کھانا وغیرہ کھایا کچھ دیر میرے ذہن پر اس چیز کا بوجھ رہا میں نے ایتر کسی پڑی درود پاک پڑا اور میں اپنی کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھوڑا سو میرا سر بوچل تھا خوف سے لیکن اللہ کا کلام کا ورد کرتے کرتے میں سو گیا صبح معمول کے مطابق جاگا پہل سکول میں پڑھاتا تھا ایمننگ میں میری وہاں پر شفٹ ہوتی تھی ایک ایڈمی میں تو پہر میں میں گھر آیا اس گلی کے پاس سے گزرتے گزرتے نار چاہتے ہوئے بھی میں نے موٹسائیکل ادھر ٹرن کر لیا اس گلی میں جب میں گیا تو پہر کا ڈائن تھا سارے گھر وہاں پر تقریباً چار مکان تھے اس گلی میں چھوٹی سی گلی تھی تنسی گلی تھی بہت کھولی گلی نہیں تھی چار مکان تھے اس گلی میں چاروں کے چاروں مکان بہت پرانے ان کے درو دیوار اتنے بوسیدہ جس گھر کی آگے میں نے رات کو اس بچے کو دیکھا تھا اس گھر کی پوری ایک دیوار کو بہت بڑی کوئی بیل تھی اس نے پوری طرح سے کور کیا ہوا تھا اور وہ گھر بہت زیادہ بیحانک لگ رہا تھا اس کی اوپر ایک بہت بڑا تعلہ لگا ہوا تھا میرے ذہن میں وہ رات والا منظر آ گیا اور میں خوف ستا ہو گیا جو ہی میں وہاں سے پیچھے ہٹنے لگا مجھے بقائدہ لگا کہ جیسے اس گھر کے دروازے پر کچھ حرکت ہویا اور وہ تعلہ ہلنے لگ گیا میں خوف ستا ہو کر فوراں واپس آ گیا گھر آیا میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی کھانا وغیرہ کھایا تھوڑی در آرام کیا چار پچھے مجھے دوبارہ ایکیڈمی کے لیے نکل چانا تھا جو ہی میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جس طرح سے وہی گلی ہے وہی گھر ہے اس گھر کے آکے جس طرح سے کوئی چنازہ رکھا ہوئے اور اس کے آس پاس بہت بہانک چہرے والی عورتیں ہیں جو بین کر رہی ہیں وہ بہت ڈرامنی ہیں اور جس کا چنازہ رکھا ہوئے وہ چہرہ بھی بہت زیادہ بہانک اور خوفناک ہے اکترم سے میری خوف سے آنکھ کھل گئی میں پسینے سے بھرا ہوا تھا پونے چار بچے کا ٹائم تھا میں اٹھا فریش ہوا میں نے چائے پی اور میں اکیڈمی کے لیے نکل گیا جیسے میں وہاں پر گیا بچوں کو ٹویشن وغیرہ دی اس خواب کا کچھ مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شام میں میری ایک سر کے ساتھ تھوڑی سی میٹنگ تھی کچھ سریبس تھا اس کو ڈسکس کرنا تھا وہاں پر کچھ ٹائم لگ گیا دس بجے کے قریب میں اکیڈمی سے نکلا میرے ایک دوست کی کول آ گئی اس کو ملنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا وہاں سے ساڑھے گیارہ پونے بارہ بچے نکلا تو دوست نے کھانے کا کہا پھر ہم لوگوں نے ہوتل پر کھانا گیا ساڑھے بارہ بچ کے ساڑھے بارہ بچے میں دوست کے پاس سے نکلا اپنے علاقے کی طرف آ رہا تھا جیسے ہی اس گلی کے پاس پہنچا تو اس گلی میں بہت بھیڑ دیکھی جیسے بہت سے لوگ تھے اس گلی میں اس گلی میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا پھر پتہ نہیں آج اتنا رش کیسے تھا لوگوں کی آوازیں سنی آدمیوں کو جاتے دیکھا میں نے بھی رکیا میں بھی اس گلی میں دیکھنے لگا کہ آج یہاں پر کیا منظر ہے اتنے لوگ کیوں جمع ہوئے میں لوگ ہمارے علاقے کے نہیں لگ رہے تھے دہاتی لباس پہنے ہوئے تھے کچھ نے شلوارے کمیزے کچھ نے تحمد باندھی ہوئی تھی کچھ بلکل سر سے گنجے تھے تھوڑا سا آگے جا کر دیکھنے پر مجھے پتہ لگا بلکل وہی منظر خواہ والا وہاں پر جس طرح سے کوئی جنازہ رکھا ہوا تھا اور اس کے آس پاس عورتیں بیٹھی بہن کر رہی تھی ویسے ہی چہرے والی عورتیں اس کے لئے میں اتنا اندھیرا تھا لیکن اس پرسرار مکان سے روشنی آ رہی تھی جو اس بیت کی اوپر پڑی تھی اور ان عورتوں کے چہروں پر جو ہی میری نظر آس پاس پڑی وہ جتنے بھی مرد کھڑے تھے ان کی آنکھیں چمک رہی تھی میں خوف زیادہ ہو گیا اور چیخیں مارتا وہاں سے باہر بھاگا میں اتنا تیزی سے نکلا وہاں سے کہ مجھے میرا موٹسائیکل سٹارٹ کھڑا تھا وہاں پر بیٹھ کر شور مچاتا اللہ وقت پر کرتا اپنی گھر کی طرف پڑا جسی گھر کے دروازے پر پہنچا مجھے نہیں پتا مجھے ایک دم سے کیا ہوا مجھے بکاہتا لگا میری آنکھوں کے آگے کوئی کالے رنگ کا پردہ آ گیا ہے میں وہی گرا اور بے ہوش ہو گیا میں اتنی زور سے گرا کہ گیٹ کے اوپر بھی آواز آئی ابو شاید جاگ رہے تھے ابو بھاگتے میں باہر آئے انہوں نے دروازہ کھولا تو میں زمین پر گرا پڑا تھا اور ہم لوگوں کی گلی کے کونے پر ایک بہت قداور شخص کھڑا تھا میرے ابو کو دیکھ کر تیزی سے وہ گلی کے اندر چلا گیا ابو سمجھے میرے اوپر کسی نے حملہ کیا کوئی چور تھا کوئی ڈاکو تھا ابو بھاگے اس کے پیچھے لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا وہ خائب ہو چکا تھا بڑی مشکل سے میری امی نے ابو نے میری بھیلوں نے چھوٹے بھائی نے اٹھا کر مجھے وہ لوگوں نے اندر کیا میری چہرے کے پر پانی کے چھیٹے مارے دس پندرہ منٹ کے بعد کہیں مجھے ہوش آیا ابو بہت ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کو کیا ہو گیا وہ آدمی پتہ نہیں کون تھا اپنی گھر والوں کو دیکھ کر میں نے رونا شروع کر دیا میں بہت ڈر گیا اور میں نے اپنی گھر والوں کو سارا ماشرہ بتایا ابو نے کہا میں نے تمہیں منا کیا تھا کہ اس گلی میں مجھ جاؤ چنات ایک دفعہ اگر کسی کو اپنا آپ دکھا دیں تو بار بار اس انسان کے سامنے اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ انسان ہمارے پیچھے آئے اور چنات اس سے اپنا نشانہ بنائے بتا نہیں اس گلی میں ایسا کیا ہے ہو سکتا ہے وہ گلی آسیب زداؤ وہاں پر جتنے مکان ہیں وہ پرانے ہیں زمانوں سے خالی پڑے ہیں یہ آج کے نہیں تقریباً چالیس پچاس برس سے خالی پڑے ہیں ان کے مالکان کون ہیں یہ ان کے مکان ہے کوئی نہیں جانتا اور تم بار بار اس گلی کی طرف کیا لینے جاتے ہو میں نے نے کہا کہ میں نے تو خواب دیکھا تھا اور جب میں نے رشت دیکھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں روک ہی نہیں سکا اپنے آپ کو جیسے کوئی اندھے کی قوت مجھے اپنے طرف کھینچ رہی تھی میں بہت ڈراؤا تھا ابو نے جلدی سے مجھے درود پاک کا پالی دن کر کے پلایا اس کے بعد میں سو گیا لیکن سوتے ہوئے بھی عجیب و غریب منظر میں بہت کشم کشکا شکار ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے بہت زیادہ ڈرتا تھا خوف صدا رہتا تھا اسی طرح سے ایک ہفتہ گزر گیا میں اس گلی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا میں نے راستہ بھی بدلیا میں ایک اور گلی کی طرف سے آنے جانے لگ گیا دیکھیں میری طبیعت بہت زیادہ بے چین رہنے لگ گئی چرچڑا پن رہنے لگ گیا غصہ بہت زیادہ آتا تھا میں گھر والوں سے لڑ پڑتا تھا تقریباً ایک ہفتے کے بعد ایک اچھیبو غریب واقعہ ہوا واقعہ اس طرح سے ہوا کہ میں ایک دوسری گلی سے آ رہا تھا مجھے راستے میں میری اکیڈمی کا ایک سٹوڈنٹ ملا اس نے مجھے راستے میں رکا آواز تھی میں رک گیا اس نے کہا سر وہ آپ سے میرے بھو ملنا چاہتے ہیں میں آج اکیڈمی نہیں آ سکا تو آپ پیس میرے ساتھ آئیں وہ لڑکا تو تھا مجھے لے کر اسی سائیڈ پر جا رہا تھا جس طرح وہ گلی تھی جہاں تک کہ اس گلی کے کونے پر پہنچ گیا میں نے اسے کہا کہ اس گلی میں تو کوئی بھی نہیں رہتا تمہارا گھر یہاں پر کہاں پر ہے ابھی میں یہ کہہ ہی رہا تھا ایک دم سے اس نے ہسنا شروع کر دیا اس کی آواز بدل گئی اور اسی گلی میں میں نے تین چار بیہانک چہرے والی عورتوں کو زمین پر بیٹھے دیکھا جو مجھے دیکھ کر ہس رہی تھی میں اتنا زیادہ درہا اتنا درہا میں فوراں میں نے موٹسائکل اپنا ٹرن کیا تو مجھے اپنی بیک سائیڈ سے آواز آئی آج تو تم بچ کے ہو دوبارہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں میں پھر گھر پونچا میری طبیعت بڑی خراب آنکھیں سرخ ہو گی غصہ چڑ گیا گھر والوں سے لڑنے لگ گیا امی نے کہا کہ اس کے پر جنات کا سایہ ہو چکا ہے تب ہی وہ اس کو بار بار اپنے ساتھ دے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سے تقریباً انہوں نے کسی بزرگ کا پتہ کیا مجھے وہاں پر لے کر گئے زبردستی وہاں پر میں گیا انہوں نے دم وغیرہ کیا میرا سر پھٹنے لگیا مجھے اتنی سفس جماعییں آ رہی تھی کہ مجھے سر سے میری جسے جبروں کی ہڈی ٹوٹ چائے گی میں انہوں نے کہہ رہا تھا مجھے اور دم نہ کریں میری طبیعت نہیں ٹھیک انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا تقریباً پندرہ منٹ انہوں نے دم کیا پندرہ منٹ کے بعد وہ درد کم ہونے لگیا پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے اوپر جننات کا سایا ہو چکا ہے وہ جو پرسرار مکان ہے وہ جنوں اور بدروحوں کا مسکن ہے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جننات اور بدروحیں رہتے ہیں جن کو تم نے روتے اور پہن کرتے دیکھا تھا وہ وہی بدروحیں تھی بھٹکتی بھٹکتے جننات جنہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا تم پر پچ جاؤ اس کے لیے سے آنا جانا بلکل بند کر دو بلکہ کوشش کرو مغرب کے بعد تم گھر سے باہر نہ جاؤ اگر اپنی زندگی پیاری ہے کیونکہ دوسری بار اگر وہ تم پر وار کریں گے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے میں نے ان سے دم کروایا میلے اکیڈمی کچھ عصے کے لیے چھوڑ دی صرف سکول جائے کرتا تھا تقریباً تین چار ماہ کے بعد جا کر میں ٹھیک ہوا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اسے میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا وہ بہت بیانک منظر تھا جو راتیں جو منظر میں نے وہاں پر دیکھے یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ آپ کا لسنے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دے آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ایمیل آئی ڈی نشین میں 57 at gmail.com پر اس کے علاوہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہورو سٹوریز دونتے پر میں بلی نوول آنئر کر رہی ہوں ایک دن کے گیپ پر اس کی ایک اپیسوڈ آتی ہے اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں سکیری اردو ٹیلز میں سسٹر کا چینل ہے ان کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی دھیر و دعاوں میں مجھے ہی میری فیملی میرے پوٹے پاکستان کو یاد رکھے گا thank you for listening my stories stay blessed اللہ نکھے پان